بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے حضرت صحیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا اس کا ایک جادوگر تھا جب وہ جادوگر بوڑا ہو گیا اس نے بادشاہ سے کہا اب میں بوڑا ہو گیا ہوں آپ میرے پاس کوئی لڑکا بھیج دیجئے میں اس کو جادو سکھا دوں گا چنانچہ اس نے اس کے پاس ایک لڑکا بھیج دیا وہ اسے سکھانے لگا جب وہ لڑکا جادو سیکھنے کے لئے جاتا تو اس کے راستے میں ایک راہب تھا وہ اس کے پاس بیٹھنے اور اس کی باتیں سننے لگا جو اسے اچھی لگتی جب وہ جادوگر کے پاس آتا تو راہب سے گزرتے ہو اس کے پاس بیٹھ جاتا اور جب وہ جادوگر کے پاس جاتا تو وہ تاخیر کی سبب اس کو مارتا اس لڑکے نے راہب سے اس بات کی شکایت کی راہب نے اس سے کہا جب تمہیں جادوگر سے ڈر لگنے لگے تو اس سے کہنا میرے گھر والوں نے مجھے روک لیا تھا اور جب گھر والوں سے ڈر لگے تو کہہ دینا مجھے جادوگر نے روک لیا تھا وہ اسی طرح معاملہ چلا رہا تھا کہ اسی اس نام اس کا سامنا ایک بڑے جانمر سے ہوا جس نے لوگوں کا راستہ بند کر دیا تھا لڑکے نے سوچا کہ آج میں پتہ چلا لوں گا کہ جادوگر افسر ہے یا راہب اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا اے اللہ اگر تجھے راہب کا معاملہ جادوگر سے زیادہ پسند ہے تو اس جانور کو قتل کر دے تاکہ لوگ گزر سکیں اس نے پتھر مار کا اس جانور کو قتل کر ڈالا اور لوگ راستے پر سے آنے جانے لگے پھر وہ راہب کے پاس آیا اور یہ بات بتائی راہب نے اس سے کہا بیٹے آج تم مجھ سے افضل ہو تمہارا اللہ کے ہاں مقبولیت کا معاملہ وہاں تک پہنچ گیا جو مجھے نظر آ رہا ہے اب جلد ہی تمہاری آزمائش ہوگی جب تم آزمائش میں مبتلا ہو جاؤ تو میری نشاندہ ہی نہ کر دینا یہ لڑکا مادرزاد اندے اور پھل بحری کے مریض کو ٹھیک کر دیتا تھا اور لوگوں کی تمام بیماریوں کا علاج کر دیتا تھا بادشاہ کے ایک مساحب نے جو اندہ ہو گیا تھا یہ بات سنی تو وہ بہت سے حدیعے لے کر آیا اور کہا یہ جو کچھ ہوا ہے اگر تم نے مجھے شفا دے دی تو سب تمہارا ہے لڑکے نے کہا میں کسی کو شفا نہیں دیتا شفا اللہ دیتا ہے اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ تمہیں شفا دے گا وہ اللہ پر ایمان لے آیا اور اللہ نے اسے شفا دے دی وہ بادشاہ کے پاس کیا اور پہلے کی طرح اس کے پاس بیٹھ گیا بادشاہ نے اس سے پوچھا تمہاری بینائی کس نے لوٹا دی اس نے کہا میرے رب نے بادشاہ نے کہا کیا میرے علاوہ تیرا کوئی اور رب ہے اس نے کہا میرا اور تمہارا رب اللہ ہے بادشاہ نے اسے پکڑ لیا اور مسلسل اسے عذیت دیتا رہا یہاں تک اس نے اس لڑکے کا پتہ بتا دیا اس لڑکے کو لایا گیا بادشاہ نے اسے کہا بیٹے تمہارا جادو یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ تم مادرزاد اندوں کو ٹھیک کر دیتے ہو تو اس نے کہا میں کسی کو شفا نہیں دیتا شفا تو صرف اللہ دیتا ہے بادشاہ نے اسے پکڑ لیا اور اسے مسلسل عذیت دیتا رہا یہاں تک اس نے راہب کا پتہ بتا دیا پھر راہب کو لایا گیا اور اس سے کہا گیا اپنے دین سے پھر جاؤ اس نے انکار کیا تو بادشاہ نے آرہ منگوایا اور اس کے سر کے درمیان میں رکھا اور اسے چیرا یہاں تک اس کے دو ٹکڑے ہو کر اتر ادر کر گئے پھر بادشاہ کے مساحب کو لایا گیا اس سے کہا گیا اپنے دین سے پھر جاؤ اس نے بھی انکار کر دیا اس نے اس کے سر پر بھی آرہ رکھا اور اس کو چیر دیا اس کے دو ٹکڑے ہو کر ادھر ادھر گر گئے پھر اس لڑکے کو لایا گیا اور اس سے کہا گیا اپنے دین سے پھر جاؤ اس نے انکار کیا تو اس پاچھا نے اسے اپنے چاند ساتھیوں کے حوالے کیا اور کہا اس کو فلاں فلاں پہاڑ پر لے جاؤ جب تم پہاڑ کی چوٹی پر پہنچو تو پھر بھی اگر یہ اپنے دین سے پلٹ جائے تو ٹھیک ورنہ اس کو اس چوٹی سے نیچے پھینک دو چنانچہ وہ اس کو لے گئے اور اسے لے کر پہاڑ پر چڑ گئے تو اس نے دعا کرتے ہوئے کہا اے اللہ تو جس طرح سے چاہے میری ان کی طرف سے کفائیت فرما چنانچہ پہاڑ نے ان کو زور سے ہلایا اور وہ پہاڑ سے نیچے گر گئے وہ لڑکا چلتا ہوا بادشاہ کے پاس آ گیا بادشاہ نے اسے پوچھا تیرے ساتھ جانے والوں کا کیا بنا اس نے کہا اللہ نے مجھے ان سے بچا لیا چنانچہ اس نے اپنے چند اور ساتھیوں کے سپورٹ کیا اور کہا اسے لے جاؤ اسے ایک کشتی میں بٹھاؤ اور اسے لے کر سمندر کے وسط میں پہنچو اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو ٹھیک ورنہ اسے سمندر میں پھینک دو وہ اسے لے گئے اس نے کہا اے اللہ تو جس طرح چاہے مجھے ان سے بچا تو کشتی ان لوگوں پر الٹ گئی اور وہ سب گھر کھو گئے وہ لڑکا ہو چلتا ہوا بادشاہ کے پاس آ گیا بادشاہ نے اسے کہا تمہارے ساتھ جانے والوں کا کیا بنا اس نے کہا اللہ نے مجھے ان سے بچا لیا پھر اس نے بادشاہ سے کہا تم اس وقت تک مجھے قتل نہیں کر سکو گے یہاں تک کہ جو میں تمہیں کہوں وہی کرو اس نے کہا وہ کیا ہے لڑکے نے کہا سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرو اور مجھے ایک درخ پر سولی کے لئے لٹکاؤ پھر میرے ترکش میں سے جو ایک تیر لو اسے کمان کے درمیان میں رکھو پھر کہو اللہ کے نام پر جو لڑکے کا رب ہے پھر مجھے اس کا نشانہ بناو اگر تم نے اس طرح کیا تو مجھے مار دوگے اس نے سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا اسے کجور کے ایک تنے کے ساتھ لٹکا دیا پھر اس کے ترکش سے ایک تیر نکالا اسے کمان کے درمیان میں رکھا پھر کہا اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے پھر اسے نشانہ بنایا تو تیر اس کی کنپٹی کے اندر کھوسا لڑکے نے اپنے ہاتھ اپنی کنپٹی پر تیر لگنے کی جگہ رکھا اور جہاں باختہ ہو گیا اس پر سب لوگ کہے اٹھے ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے ہم لڑکے کے رب پر ایمان لائے ہم لڑکے کے رب پر ایمان لائے بادشاہ کے پاس آ کر کہا گیا جس بات سے تم ڈرتے تھے سے دیکھ لیا اللہ کی قسم تمہارا ڈر حقیقت بن کر تم پران پڑا لوگوں نے ایمان قبول کر لیا بادشاہ نے راستوں کے سروں پر خندگوں کی خدائی کا حکم دیا تو وہ کھوڑ دی گئی ان میں آگ بھڑکا دی گئی بادشاہ نے کہا جو اپنے دین سے نہ پھرے اسے ان میں جلا ڈالو یا اس ایمان لانے والے سے کہا جاتا اس کے اندر گھسو تو وہ ایسا کر گزرتے یہاں تک کہ ایک عورت آئی اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا اس نے اس میں گرنے سے تردد کیا تو اس بچے نے اس سے کہا میری ماں صبر اختیار کر تو یقیناً حق پر ہے صحیح مسلم 7511